تو یہ جو مشرقین مکہ تھے جیسا کہ آخری پیسوٹ میں بات چل لیتی عطبہ بن ربیہ کے پاس آئے جو خود ایک بڑا مشہور پوئیٹ تھا اپنے زبان پر بڑا ماہر تھا اس زمانے کا فنکار تھا ایکسپرٹ تھا زبان کا مشرقین مکہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کے بات کرو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام پڑھنا بند کر دے آپ دیکھئے ایک فیلڈ کا ماہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا کچھ لے کر کیا ہو اس کو کہا گیا جا کے انہوں سے بات کرو وہ پہنچے انہوں نے بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے سن رہے تھے کہا یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے صرف کہتے تھے محمد کیونکہ ان کو نبی مانے سے تو انکارتا ہے اسی بات میں تو لڑائی تھی ان کے لئے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے مکہ میں جو پوسٹ آپ پانگے آپ کو دیں گے جس لڑکی سے آپ نے کہا کرنا چاہتے ہیں آپ بولو ہم کرا دیں گے جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم دیں گے انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تپنے چچا بودالد کو کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں دائے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ نے ایک مثال دی اور وائے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی اگر یہ مجھ سے کہیں کہ جو پیغام جو اس دعوت کو میں لے کر کہا اس کو روک دوں میں نہیں روک سکتا ہوں تم لے کر کہا تو آؤ نا مقابلہ کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باتوں کو سنا اور کہا کہ اب ہو گیا عطبہ بن ربیہ نے کہا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میں کیا پڑھا اس موجزے کو پڑھا یعنی قرآن مجید کو سوری فصلت سورو نمبر 41 آیت نمبر 1 سے 13 اللہ کے نمی سے پڑھنے لگے اور جیسے ہی تیری بھی آیت پہ پہنچے عطبہ بن ربیہ پر وہ حیبت جاری ہوئی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے مبارک پہ رکھ دیا کہا بس بس اے محمد بس 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 کرو کیوں کیا بات تھی ذرا غور کری ہے ہم نے ان آیات کو کتنی مرتبہ پڑھا ہونا کئی مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھ چکے کیا ہم پر کبھی ایسے طرح کی کوئی کیفیت جاری ہوئی ہے کیا ہم پر کبھی کچھ ایسا رونا آیا ہے اس آیت کو لے کر کے کیا ہم کبھی روئے ہیں ان آیات کو پڑھ کر کے کبھی نہیں روئے ہیں کیوں کیونکہ شاید جیسا لگاؤ ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہے ایک مشرق ہے قرآن سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم وہ حیبت اس پر تاری ہوئی رونے لگا کہتا ہے بس اب مت پڑھو واپس پلٹ آ رہا ہے مشرقین مکہ بیٹھے تھے اتبہ بن دبیعہ چلے آ رہے ہیں چہرے کے حالات بدلے ہوئے ہیں چہرے کا رنگ بدلہ ہوا ہے مشرقین مکہ نے کہا لگتا ہے کہ محمد کا جادیس پر بھی چل گیا اور چلے گا کیسے نہیں یہ تو کلامی ویسا ہے یہ تو کتابی ایسی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے سنتا ہے اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے اس کے آنکھوں سے زاروں کرتار آسو گرنے لگتے ہیں کئی مشرقین مکہ تھی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اللہ اکبر سارے کے سارے مشرقین جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی سجدہ والی آیت پر پہنچے سب کی سب سجدہ ریز ہو گئے ہیں اللہ اکبر کیوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سجدہ میں چلے جاؤ نہیں وہ سمجھ گئے وہ ہارمان بیٹھے آجیز آگئے بے بس ہو گئے اب اس آخ تا سجدے میں گر پڑے جب وہ سجدے سے اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بھی تم نہیں مانو گے اس قلام کو کہ یہ حق ہے اب انہوں نے اعراض کرنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے ہم تو یوں ہی چونکہ لات منات کا ذکر ہوا تھا جن کو معبود مانتے ہیں لہٰذا ہم سجدے میں چلے گئے لیکن دراصل وہ اس لئے سجدے میں نہیں گئے تھے قرآنی آیات کا وزن ان پر اتنا گرا کہ الحمدللہ وہ سجدے میں چلے گئے تھے ایک بات ذرا ٹھہر کے سوچنی کے لیے میری لیے آپ کے لیے ہم سبوں کے لیے کیا وہ جانتے تھے کہ یہ سجدہ والی آیت ہے نہیں جانتے تھے وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ سور نجم میں یہاں پر سجدہ کی آیت ہے جہاں پر ہمیں سجدہ کر رہا ہے پھر بھی وہ سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کتنا زبردست ان پر قرآن کا اثر تھا لیکن آج ہمارے دل پر وہ اثر کیوں نہیں ہے کیوں ہم جب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو روتے نہیں ہیں کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیو کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ شاید ہم یہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اللہ اکبر اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے